پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سنے والوں کو زیشان انجم کا سلام ناظرین اگرامی 16 دسمبر 1971 ہماری قومی طریقہ ایک ایسا علمناک دن ہے جب پاکستان دو لخت ہو گیا تھا اس سانہے نے دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والے پاکستانیوں کو عشق بار کر دیا تھا ہمارے ازلی دشمن بھارت نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں قلیدی کردار ادا کیا دراصل 1965 کی جنگ میں پاکستان کی برطری سے بھارت کی ساگھ کو بین الاقوامی طور پر ایک زبردست دھچکہ لگا اس کا انتقام لینے کے لیے انڈیا نے مشرقی پاکستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا مشرقی پاکستان کے عوام کا مغربی پاکستان کے حکمران طبقے کے ہاتھوں اسدہ سال اور جلسے جلوسوں میں ملک کے خلاف نارے بازی کرنے والوں کی پوشت پناہی کی گئی تلیمی اداروں میں ہندو استادزہ کے ذریعے طلبہ کے ازہان میں مغربی پاکستان کے خلاف منفی نظریات پھلائے گئے اس تعصب اور نفرت کی آگ نے مشرقی پاکستان کو رفتہ رفتہ اپنی لپیٹ میں لے لیا اس صورتحال کا پاکستانی حکمران شاید ادراک نہیں کر سکے اور ہمارا رویہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا پاکستان میں جنرل عیوب کے طویل دور حکومت کے بعد جنرل یعیہ خان نے اقتدار سمار رکھا تھا اسی دوران انیس سن ستر کو ملک پاکستان میں الیکشن کا علان کیا گیا مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب و ریمان کی عوامی لیگ جبکہ مغربی پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کی پپل پارٹی کا پلڈا پاری تھا الیکشن کا جب نتیجہ آیا تو مشرقی پاکستان کی کل 162 انششتوں میں سے عوامی لیگ نے 160 جیت لیں جبکہ مغربی پاکستان کی 135 انششتوں میں سے پپل پارٹی نے 81 نششتیں جیتیں شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان میں اپنے چھینکات کے ساتھ الیکشن لڑا تھا یہ چھینکات ہی بعد ازا متحدہ پاکستان کے دو لخت ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوئے صدر یایہ خان سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے مجیب کو ان متنازعہ چھینکات پر الیکشن لڑنے دیا مجیب انتخابی جلسوں میں بلندو بالا دعوے کرتا چلا گیا عوام کی معاشی بدحالی کی وجہ سے شیخ مجیب کے چھینکات کو برپور پھیلنے کا موقع مل گیا شیخ مجیب اپنے چھینکات کو این کا حصہ بنانے پر بزید رہا جو کہ قطعتا غیر ضروری اور نجاز مطالبہ تھا بھٹو اور شیخ مجیب کے درمیان نئی حکومت کے قیام پر مذاکرات بغیر کسی نتیجے پر ختم ہوئے صدر یایہ نے دستور سازی اسمبلی کا اجلاس طلب نہ کیا حتیٰ کہ شیخ مجیب رومان نے بھارتی ایما پر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا مشرقی پاکستان کی حالات تیزی کے ساتھ خراب ہونے لگے انڈین فوج کے زیر اثر قیم مقتی بہنی کے گنڈے سریعام قتل کرنے لگے بھارت پر پور انداز میں مقتی بہنی اور دیگر گروہوں کو اسکری مالی اور شفارتی مدد فرام کر رہا تھا حکومتی رٹ قیم کرنے اور امن و ایمان برقرار رکھنے کی غرض سے فوجی اپریشن کا آغاز کیا گیا لیکن بھارت نے تمام بین الاقوامی ذابطوں کو پمال کرتے ہوئے مشرقی مغربی پاکستان پر جنگ مسلط کر دی پاک فوج نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا تاہم نوے ہزار فوج کے مقابل بھارت کے دو لاکھ فوج اور ڈیر لاکھ کے لگ بھگ بنگالی مقتی بہنی کے کرند پاک فوج پر مسلسل حملے کرتے رہے انڈیا نے مشرقی بازو کاٹنے کے لیے ایک طرف بڑی طاقتوں سے جدید ترین اثرہ لیا اور دوسری طرف عالمی سطح پر پناک زیروں کا مسئلہ اٹھا دیا بڑی طاقتیں مشورے دیتے رہیں کہ پاکستان سخت ملٹری ایکشن کی بجائے پر امن حل کی تلاش کے لیے اقدامات کرے تاکہ مزید قتل و قارت کو روکا جا سکے جبکہ بھارت مشرقی پاکستان کے بین الاقومی بارڈر کو روند کر فوجی کا ازبانہ قبضہ کر رہا تھا ہر طرف ہنگامے کھڑے کرنے میں اس کے اداری مشروف عمل تھے سب کچھ بقیدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا تھا مقتی بہنی گوریلا تنظیم کی تشکیل پارٹی فوج نے ہی کی تھی اس گوریلا تنظیم نے قتل و عام شروع کر رکھا تھا پارٹ فوجی حلکار سادہ لباس میں تقریبی کاروائیوں میں شامل تھے ذریعہ معاصلات خاص طور پر ان کے نشانہ بن رہے تھے اور غیر منگالی مسلمان تو بلکل غیر محفوظ تھے ہندوستانی فوج اور مقتی بہنی خودکار ہتھیار سنبھالے بازوں میں ازادہ نہ پھرتے اور جو چاہتے کرتے حالات تیزی سے بگاڑے جا رہے تھے پاکستانی فوج کئی محاضوں پر لڑ رہی تھی جبکہ سرحدوں پر شدید دباؤ تھا عوامی لیگ کے مطالبات اور دگر وجہات میں دن با دن شدت آتی جا رہی تھی سولہ دسمبر کی وہ سیاہ صبح دلوں پر لرز تاری کرتے سکوتے ڈھاکہ کی خبروں کے ساتھ آ گئی اسمان ٹوٹ پڑا مغربی اور مشرقی پاکستان جو ایک دلو جان تھے وہ دو لخت ہو گئے شفاقیت کے ان ایام میں جب انسانیت کٹ رہی تھی مسلمان زبا ہو رہے تھے مشرقی پاکستان جل رہا تھا مقتی بہنی کے قتل عام کا سلسلہ جاری تھا جلاو گھراو اور حسامتوں کی پامالی ہو رہی تھی آج بھارت کا وزیراعظم نرندر موڈی ان واقعات کو زندگی کے یادگار لمحات کہہ کر اقبال جرم کر رہا ہے کہ مقتی بہنی اور پارٹی فوج میں کوئی فرق نہیں مشرقی پاکستان کی الادگی پر انڈین وزیراعظم اندرا گاندی نے ڈلی میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے حالانا کہ اس خطے میں اب ایک کی بجائے دو مسلمان ملک بن گئے ہیں دراصل جنرل یا اگر اقتدار شیخ مجیب و رمان کو دیتے تو شاید حالات بہتر ہو جاتے لیکن بھٹو کے اقتدار کی ہوش اور جنرل یایہ کی بددیانتی کی وجہ ہی قرار دے سکتے ہیں لیکن سولان دسمبر انیس سن ہی قطر کو اس کوتے ڈاکہ رورما ہوا لیکن بنگالی عوام پر یہ حقیقت اشکار ہو چکی تھی کہ شیخ مجیب و رمان صرف پارت کا وفادار ایجنٹ ہے اسی لیے اسے بیٹوں سمیت انیس سن پنجھتر میں موت کی کارٹ اتار دیا گیا اور پھر فوج کے ہاتھوں اس کے علمناک انجام کے بعد اس کی بیٹی حسینہ واجد کو وزیراعظم بننے کا موقع مل گیا بنگلہ دیش کے آج تک حالات و واقعات اس عمر کے گواہ ہیں کہ فوج نے شیخ مجیب و رمان کی قیادت کو تسلیم نہ کیا چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجیب اتنا ہی بنگالی قوم کا لیڈر تھا تو اسے بنگلہ دیشی فوج نے ہی کیوں قتل کر دیا انڈیا پاک چین اقتصادی رہ داری کے خلاف تخریب کاری میں مصروف ہے کہ گواہ در پورٹ نکام ہو جائے لیکن پارت اپنے مضموم و عزائم میں نکام ہوگا اور یہ ملک انشاءاللہ تا قیامت قیم و دیم رہے گا پاکستان زندہ بار